ارد مقدسہ فلسطین مسلمانوں کا حق ہے اور یہود اس کے ایک انچ کے بھی وارث نہیں فلسطین فلسطینیوں کا ہے کہ لا امریکہ لا سہیون مسلمون مسلمون کہ فلسطین کی سرزمین اسرائیل جس لفظ میں دھوکہ دے کر جو اسرائیل نہیں انہیں اسرائیل کہا گیا اور پھر آگے جو زمین ان کی نہیں اس زمین کو قبضہ کر کے مسلسل آگے ہر طرف اس کو بڑھایا جا رہا ہے اور دجال کی علامتیں اور دجال کے ظہور کے لحاظ سے اور جنگوں کے لحاظ سے جہاں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر اردن اس کے شرق اور اس کے غرب کے لحاظ سے جو چودہ صدیان پہلے بتا دیا تھا آج وہ ساری علامات بلکل سمٹ کے ہمارے سامنے ایک پیج پہ آ رہی ہیں اور آنکھیں کھول کر سمجھنا اس وقت امت مسلمہ پہ یہ فرض ہے کہ یہی نام نہاد اسرائیل جو یہودی سٹیٹ ہے یہی دجال کا سب سے بڑا اتحادی مورچہ ہے اور یہاں سے ہی آگے وہ سارے فتنے پھیلنے والے ہیں کہ جو قرب قیامت اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی مسامین ہمیں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ملتے ہیں لہذا اسرائیل سے دوستی یعنی اسرائیل یہ ذہن میں رکھو کہ جو مشہور ہو چکا ہے کہ وہ دعوے دار ہیں کہ ہم اسرائیل ہیں حقیقت نہیں جھوٹا نام ان کا لیکن مجبور ہیں ہم کہ اتنا وقت گزر چکا اس نام پر انہیں دعویٰ کرتے ہوئے کہ آج بہت تھوڑے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اسرائیل اپنا نام سینہ زوری سے رکھے ہوئے ہیں اور حقیقت میں یہ یہود ہیں اور ان کا ملک وہ قیان سہیون ہے اور یہودی سٹیٹ ہے اور یہ اصل دجالی ٹولا ہے کہ دجال کے پیروکار ہیں اور ان کی تعلیمات کے اندر مسیح دجال کے فضائل موجود ہیں اور مسیح دجال کے لحاظ سے مختلف حلف لیے جاتے ہیں ان کے اسکری شعباجات کے لحاظ سے یعنی ہم تو پناہ مانگتے ہیں دجال سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خلاف میری امت کے جو مجاہد جہاد کریں گے وہ عظیم مجاہد اور عظیم شہدہ ہیں انی لعارف اسماءہم و اسماء آبائہم و علوان خیولہم میں ان کے نام بھی جانتا ہوں ان کے باپ دادا کا نام بھی جانتا ہوں میں ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں